ہماری پرتگیہ ہے کہ مہلائیں اتر پردیش کی راجنیتی میں پوری طرح سے بھاگیدار ہوں گی یہ فیصلہ ہم نے کس لیے کیا جب میں 2019 کے چناؤں میں اتر پردیش پرچار کے لیے آئی تھی تو علاوہ بار یونیورسٹی کی کچھ لڑکیاں میرے سے ملی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے یونیورسٹی کے نیم قانون ہوسٹل کے نیم قانون ان کے لیے الگ تھے اور پورشوں کے لیے الگ یہ نرنے ان کے لیے لیا ہے یہ نرنے میں نے اس مہلہ کے لیے لیا ہے جس نے گنگا یاترہ کے دوران میری ناؤں کو واپس تٹھ پر بلا کے کہا کہ میرے گاؤں میں پاتشالہ نہیں ہے میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں یہ نرنے اس لڑکی پریاغ راج کی ایک لڑکی پارو کے لیے لیا گیا ہے جس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا کہ دیدی بڑی ہو کر میں نیتا بننا چاہتی ہوں یہ نرنے اس کے لیے ہے یہ نرنے چندولی میں چندولی میں جو شہید ائر فوس کے پائلٹ ہے ان کی بہن ویشنوی کے لیے ہے جس نے مجھے کہا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں لیکن وہ پائلٹ بننا چاہتی ہے یہ نرنے ان ناؤں کی اس لڑکی کے لیے ہے جس کو جلایا گیا مارا گیا اس کی بھابی کے لیے ہے جو آج بھی سنگھرش کر رہی ہے اس کا اور اس کی نو سار کی بھابی کی بیٹی کے لیے ہے جس کو سکول میں دھمکایا گیا تھا یہ نرنے ہاتھ رس کی اس ماں کے لیے ہے جس نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ اس کو نیائے چاہیے اس کو نیائے نہیں مل رہا ہے یہ نرنے رمیش کشب کی بیٹی کے لیے ہے اس کا نام بھی ویشنوی ہے جو بڑی ہو کا ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لکھیمپور میں ایک لڑکی میرے سے ملی میں نے اس سے پوچھا کیا بننا چاہتی ہو بڑی ہو کے اس نے کہا پردھان منتری بننا چاہتی ہو اس کے لیے ہے یہ نرنے یہ نرنے لکھنوں کی ایک بستی میں لکشمی والمکی کے لیے ہے جو آئی ٹی آئی پڑی ہے بی اے کی ہے اس نے کمپیوٹر پاس کیا ہے آج تک اسے نوکری نہیں ملی ہے یہ نرنے اس کے لیے ہے یہ نرنے سون بھردر میں اس مہلا کے لیے ہے جس کا نام قسمت ہے جس نے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی سنگھرج کیا اور نیائے مانگا یہ نرنے اتھر پردیش کی ہر ایک مہلا کے لیے ہے جو بدلاو چاہتی ہے جو نیائے چاہتی ہے جو ایکتہ چاہتی ہے جو چاہتی ہے کہ آگے بڑے اس کا پردیش میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں آپ سماج سیوکہ ہیں آپ دھیاپک ہیں آپ ایک نوجوان مہلا ہیں جو آپ اپنا بھوشی بنانا چاہتی ہیں آپ پریس میں ہیں اگر آپ بدلاو چاہتی ہیں تو انتظار مت کریے آپ کی سرکشہ کوئی نہیں کرنے والا سب باتیں کرتے ہیں سرکشہ کرنے کا جب سمجھ آتا ہے تو سرکشہ ان کی ہوتی ہے جو آپ کو کچلتے ہیں آج ستہ کا نام یہ ہے کہ آپ خلے عام پورے پبلک کے سامنے لوگوں کو کچل سکتے ہیں یہ ستہ بن گئی ہے یہ غلط ہے گھرنا کا بول بالا ہے نفرت کا بول بالا ہے غلط ہے اس کو مہلائے بدل سکتی ہیں مہلائے اس لیے بدل سکتی ہیں کیونکہ کرونا بھاو سیوہ بھاو اور درغتہ شکتی سب سے زیادہ مہلاؤں میں ہیں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں راج نیتی میں آؤ مجھ سے کندھا سے کندھا ملاؤ میں جانتی ہوں کہ آپ کے سنگھرز کیا ہیں میری پریس کی سہیلیاں یہاں ہیں میں جانتی ہوں میں آپ کو دیکھتی ہوں صبح سے شام تک آپ کیسے دوڑتی ہیں کن پریستیوں میں جب سیتاپور میں بیچ رات میں اندھیرہ تھا مجھے گھیر لیا پولیس کرمی نے مہلہ پولیس کرمی تھی مجھے گھیرہ مجھ سے لڑی میں بھی بھیڑ گئی ان سے اس کے بعد مجھے انہوں نے جیپ میں بٹھایا اور اندھیرہ رات میں صرف میں وہ دونوں اور دو کانسٹیبل مجھے سیتاپور کے پی ای سی کمپاؤنڈ میں لے گئے ایک کا نام مدھو تھا ایک کا نام پوجہ یہ نرنے ان کے لیے بھی ہے کیونکہ میں سمجھی کہ چار بجے تک چار بجے صبح تک ڈیوٹی پہ تھی ان کی ایک افسر جن کی پوسٹنگ سیتاپور میں تھی لیکن جن کی بوڑی ماں اکیلی نویڈا میں رہتی ہے کتنا سنگھرش کرنا ہوتا ہے مہلہوں کے کو کون کرے گا یہ سنگھرش آپ کے ساتھ اگر آپ ایک جھٹ نہیں ہوں گی اگر دیش کو جاتیواد اور دھرم کی راجنیتی میں سے نکال کر وکاس کی راجنیتی کی اور لے جانا ہے اگر دیش کو سمتہ کی راجنیتی کی اور لے جانا ہے بھاگیداری کی راجنیتی کی اور لے جانا ہے تو مہلہوں کو آگے بڑھنا پڑے گا آپ کو خود یہ کام کرنا پڑے گا آگے بڑھئے میں آگرے کرتی ہوں آپ سے ہم نے آویدن پتر مانگے ہوئے ہیں ہر ویدھان سبح کے لیے یہ اگر یہ مہینے کی پندرہ تاریخ تک کھلا رہے گا خاص طور سے میری بہنوں کے لیے جو لڑنا چاہتا ہے آؤ میرے پاس آؤ آپ کو موقع ملے گا ہم اس دیش کی راجنیتی اس پردیش کی راجنیتی بدلیں گے دھنیواد موسیقی